جی اسلام علیکم شراب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمزور شخص اس کو دو چار مرتبہ پی کر آدھی ہو جاتا ہے اور بعض لوگ جلدی آدھی نہیں ہوتے اس کا مزاج کیا ہے شراب کا اور یہ کیسے ابتیا کی جاتی ہے قانون مفرد رضا کی مطابق آپ کو انشاءاللہ اس کی اتھینٹک معلومات دیں گے اور اس کا علاج بھی بتائیں گے آپ کو اس کا علاج قانون مفرد رضا کی روشن میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں اس کا بتائیں گے اس کے فوائد استعمال اور مقاموں طور پر جان کرے دیں گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دیکھیں شراب یہ دیسل قانون مفرد رضا جو کہ ہمارے حضور صاحب ملدانی رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے اس قانون مفرد رضا کو تجدید فرمایا آپ نے انہی کی ایک بوک ہے علم امراض اور علم امراض اور اس کا علاج تو اسی بوک سے یہ معلومات لی گئی ہے دیکھیں شراب ایک ایسا نشاء اور سیال ہے جو نہ صرف پینے والے کا خانہ خراب کر دیتی ہے بلکہ ایمان سے بھی خارج کر دیتی ہے یہ دراصل شراب جو ہوتی ہے انگور، سیب، خجور جو، گندم اور پوست کی کر وغیرہ میں خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے شراب کا مزاج ازلاتی حصابی یعنی خوشک سرد ہے یہ بھی جسم میں انتہائی قسم کی تحریک پیدا کرتی ہے اگر بچہ پی لے تو اس کو چھوٹی عمر میں ہی جنسیزہ میں تحریک پیدا کر دیتی ہے اور کولیسٹرول آستہ آستہ برنا شروع ہو جاتا ہے جگر کام کرنا کام کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے افعال و اثرات یعنی اس کے فوائد کون سے ہیں افعال و اثرات یعنی اس کا اثر کیا ہے یہ کیسے اثر کرتی ہے دیکھیں ازلاتی حصابی یعنی دل میں تحریک پیدا کرتی ہے دماغ میں تحلیل پیدا کرتی ہے اور جگر میں تسکین پیدا کرتی ہے لاغر اور کمزور شخص میں اس کو دو چار دفعہ پی کرسکیادی ہو جاتی ہے یعنی صاحب کے افعال میں تحلیل اور زور پیدا کرتی ہے اس لیے اس کے پینے سے دماغی توازن درست نہیں رہتا شراب پینے والوں کی حرکات جسمانی میں کس قدر بے اختیاری آجاتی ہے لہٰذا ڈرائیور کار خانوں ٹریکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے خطرناک ہیں یہاں پر ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ لاغر اور کمزور شخص میں اس کو دو چار دفعہ پی کرسکیادی ہو جاتے ہیں یعنی صاحب کے فعال میں تحلیل پیدا کرتی ہے اور زوف پیدا کرتی ہے صاحب کے فعال میں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس لیے پینے سے دماغی توازن درست نہیں رہتا یعنی اس کا مزاج ہے ازلاتی صاحبی تو ہمارے دل میں تحلیل پیدا ہوئی دل کوئی طور پر تیزی تیزی سے دھرکنے لگا جگر میں تسکین پیدا ہوئی جگر ہمارا سکون میں آ گیا اور دماغ ہمارا کمزور ہو گیا تو دماغ تحلیل پیدا ہو گئی یہ ہے اصل طریقہ کا اس کے بعد شراب کے استعمال سے دل میں درانے خون تیز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جس سے تنفس کی حرکات بھی تیز ہو جاتی ہے نشہ کم ہونے میں حرارت جسم گھٹ جاتی ہے نشہ کم ہونے سے حرارت جسم گھٹ جاتی ہے یاد رکھے شراب میں بھی کولیسٹرول کی وافر مقدار مجود ہوتی ہے جو کچھ عرصہ بعد شریعانوں میں جمعہ شروع ہو جاتی ہے شریعانوں میں سکتی آ جاتی ہے درانے خون میں تیزی آ جائے کرتی ہے اور نیند کم ہو جاتی ہے دیکھیں کیسا کمال ہے شریعانوں میں سکتی آ جاتی ہے درانے خون میں تیزی آ جائے کرتی ہے اور نیند کم ہو جاتی ہے چونکہ جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار برجے گی خون گارہ ہوگا نتیجے کے طور پر کیا ہوگا شریعانے بند بند ہونا شروع ہو جائیں گی تانگ ہونا شروع ہو جائیں گی جب تانگ ہوگی تو دل تیز رفتار سے حرکت کرے گا اور تیز رفتار حرکت کرنے کی وجہ سے نید کم ہو جائے گی نید کم ہو جائے گی یہی ہے جب انسان پہلے میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں دوں پھر میں آپ کو ایک ٹھینٹی کروز مرد زندگی میں جو ہم بوتلے بارا پیتے ہیں اس کی امثال دیتا ہوں آپ کو علاج کیا ہے اس کا یہ علاج کیا ہے اس کا یہ ایک بری مفید قسم کی جو بات جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے شراب پینہ بلکل بند کر دیں ٹھیک ہے شراب پینہ بلکل بند کر دیں غدی اوزلاتی سے غدی اصابی غزات بان دیں اگر کسی نے شراب زیادہ مقدار میں پی لی تو فوراں کہہ کروائیں ٹھیک ہے مولی کا پانی یا مولی کے طخم ایک طولہ پانچ طولہ پانی میں جوش دیں کر پلا دیں انشاءاللہ یہ ہوری طور پر کہہ آئے گی اور یہ شراب کا اثر قتم ہو جائے گا ادرک کی چٹنے ادرک لیسن دھنیا کالی میرچ زیرہ سفید ادرک آپ نے دو طولے لیسن پانچ طولے دھنیا دو طولہ دو ماشا دو طولہ نہیں دھنیا دو ماشا لینا ہے کالی میرچ آر تانے زیرہ سفید تین ماشا یہ اب چٹنی بنا کر صبح شام آدھا چمچ کھلائیں اس جو چٹنی آپ کو بتائی ہے اس کا مزاج ہے غودی اصابی یعنی یہ ہمارے جگر میں تحریک پیدا کرتی ہے اور اصاب جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارا دماغ ہے اس کو کووی بناتی ہے اس کے لیے مکوی ہے کمیائی طور پر خون سفرہ کی پیداور برہا دیتی ہے نہایت تالہ درجے کی حازم اور مکوی میدہ چٹنی ہے جس سالن میں ڈالی جائے اسے جلد حازم ہونے میں مدد دیتی ہے ریاہ میدہ اور صدا کولیسٹرول کی دشمنہ ہائی بلڈ پریشر کی یہ خاص دوا ہے شراب کے نشہ کو اتارتی ہے شراب کے نشہ کو اتارتی ہے یہاں پر اس چٹنی کے آپ کو فائدہ بھی بتا دی ہے اس کا مزاج بھی بتا دی ہے دراصل مزاج اس کا غدی اصابی یعنی گرم تار مزاج ہے جب گرم تار ہوگا تو یہ جگر میں تحریک پیدا کریں گے جگر میں تحریک پیدا کریں گے اور اصاب میں تسکین ہوگی اور دل میں سکون ہوگا جب دل میں سکون ہوگا تو انسان کو نیند بھرپور آئے گی اور جو اس کو مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ نہیں ہوں گے یہاں پر روزمارہ زندگی منصال یہ ہے کہ جو سٹنگ کی بوتل ہے سمات فرمائیں کہ سٹنگ کی جو بوتل ہے ہاف لیٹر یا لیٹر کی جو سو روپے کی عام دکان سے مل جاتی ہے ہاف لیٹر کی اس میں کیا ہے اس میں نیکوٹین کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جب انسان سٹنگ کی بوتل پیتا ہے تو دل میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے دل میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے نتیجے کے طور پر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی تکاوت کم ہو گئی ہے اس کی نید ختم ہو گئی ہے ریزلٹ کے طور پر انسان جس نے بوتل پی ہے وہ محسوس کرتا ہے وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے تو جب تقریباً دو تین گھنٹے گزرتے ہیں تو اس بوتل کا سر ختم ہوتا ہے تو پھر وہی زورتحال پیدا ہوتی ہے یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز جس سے میں اثر کرتی ہے کیونکہ اس کا بوتل کا مزاج خوشک سرد ہے وہی بات کولیسٹرول کی مقدار برہاتی ہے یہ بوتل تو علاج اس کا یہ ہے کہ دل دل میں تحلیل پیدا کی جائے اور جگر میں تحریک پیدا کی جائے تحریک کا مطلب جگر کو تیز کیا جائے اس کے لئے گرم گزہ دواب گرہ یوز کریں تو انشاءاللہ یہ آستہ 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 ختم ہو جائے گی موسیقی